میں شالنی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیو سوگت ہے آپ کا ہمارے خاص پروگرام دوہزار چاویس کا مہا سنگلہ کولکتہ کے آر جکر میڈیکل کالیج اور اسپطال میں جونئر ڈاکٹر کا ریپ اور حتیہ کی جانے کے معاملے میں سی بی آئی نے اپنی سٹیٹس ریپورٹ عدالت کو سوپ دی ہے لیکن اس سٹیٹس ریپورٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہاں تک کی اس کے بارے میں سنوائی کے دوران موجود کئی وقیروں کو بھی جانکاری نہیں ہے وجہ یہ تھی کہ کیس کی چانچ ابھی جانی ہے سٹیٹس ریپورٹ کا کھلا ساتھ جانچ کو پروابط بھی کر سکتا ہے لیکن اپنی دس دنوں کی چانچ میں سی بی آئی نے کافی کچھ حاصل کیا ہے پچھلے دس دنوں میں سی بی آئی نے اس کیس میں کیا چانچ کی اس کیس کی سچائی کیا ہے اور کولکتہ پولیس کی چانچ سی بی آئی کی چانچ سے کتنی ملتی چلتی ہے ہٹ کر ہے لیکن چونکہ سٹیٹس ریپورٹ بے عدگوپنی تھی اسی لیے ان سوالوں کے جواب سامنے نہیں آ پائے ہیں سپریم کورٹ کو سوپی گئی سی بی آئی کی اس سٹیٹس ریپورٹ کے اندر کیا کیا ہے یہ تو پتا نہیں لیکن سوتروں کے مطابق سی بی آئی کے سوتروں نے یہ جانکاری دی ہے کہ یہ جو سٹیٹس ریپورٹ ہاتھ لگی ہے یا یہ جو سٹیٹس ریپورٹ سپریم کورٹ کو سوپی گئی ہے اس میں کئی باتیں چوکا دینے والی ہیں آخر پچھلے دس دنوں کی جانچ کے بعد سی بی آئی اس کیس کو لے کر کس نتیجے پر پہنچی ہے تو سی بی آئی نے اس کی جانکاری دی ہے آج اکر اسپطال کی جونئر ڈاکٹر کے ساتھ گینگ ریپورٹ نہیں ہوا تھا بلکہ یہ ایک ہی ریپ تھا اور یہ ریپ کے بعد جونئر ڈاکٹر کا قتل کرنے والا ایک اکیلا سنجھے راو تھا وہی سنجھے راو جسے نو آگست کو یہ کولکتہ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور وہی سنجھے راو جو پھرحال سی بی آئی کی کسٹڈی میں ہے سوتروں کے مطابق پہلے کولکتہ پولیس اور پھر سی بی آئی دونوں کی لائن آف انویسٹیگیشن موقع واردات یعنی اس سیمینار ہال کو لے کر ایک ہی جیسی تھی ترسل سیمینار ہال کی طرف جانے والی سی سیٹی وی فوٹیج میں صرف ایک ہی سندگ نظر آیا تھا اور وہ سنجھے راو اس کے علاوہ رات تین سے لے کر صبح ساڑھے پانچ بجے تک سیمینار ہال کی طرف جاتا کوئی سندگ ملا ہی نہیں جو کچھ لوگ کیمرے میں وہاں سے گزرتے دکھائی بھی دیئے ان میں سے زیادہ تر لوگ تین سے پانچ منٹ میں اپنے اپنے وارڈ یا اپنے اپنے کام میں جھٹے نظر آئے جس کا ثبوت ان جگہوں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قیاد ہو گیا یعنی ایک اکیرہ سنجھے راو تھا جو چالیس منٹ سے زیادہ سمینار ہال میں رہا سمینار ہال سے برامد بلوٹوٹ نیک بینڈ اور اس کا کنیکشن سنجھے راو کے موبائل سے خونہ بھی اس کیس میں ایک اہم ثبوت بن گیا سوطروں کے مطابق سنجھے راو نے 9 اگست کو ہی کالکتہ پولیس کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اس کے بعد 14 اگست کو جب وہ سی بی آئی حراست میں گیا تب بھی اس نے نہ صرف اپنا جرم قبول کیا بلکہ گھٹنا والی رات اور صبح کی پوری کہانی بیا کر دی لیکن آروپی کے اقبالیہ بیان کے باوجود پہلے کالکتہ پولیس اور پھر سی بی آئی تھو سبوتوں کی تلاش میں تھی اور یہ تلاش ختم ہوئی فورنسک ریپورٹ سوطروں کے مطابق سینٹرل فورنسک سائنس لیب کالکتہ نے سی بی آئی کو اپنی ریپورٹ ساپ دی ہے اس ریپورٹ کا اس لئے انتظار تھا کیونکہ اس سے یہ پتا چلتا کہ کیس ریپ کا ہے یا گینگ ریپ کا اور فورنسک ریپورٹ نے اس کا جواب دی سی بی آئی کو ملی فورنسک ریپورٹ کے مطابق پیڑت اور آروپی یعنی سنجے راو کے ڈی ای نے پروفائل میچ کر گئے اتنا ہی نئی فورنسک جانچ میں پیڑت کے پرائیویٹ انگوں سے سنجے راو کے علاوہ کسی اور کا ڈی ای نے پروفائل نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیڑتہ کے ساتھ ریپ ہوا تھا گینگ ریپ نہیں یعنی ریپ کے معاملے میں کم سے کم اکیلا سنجے راو ہی شامل تھا اور اسی ریپ کے دوران سنجے راو نے جونیر ڈاکٹر کا قتل کیا یعنی سی بی آئی کی ریپورٹ وہی ہے جو کولکتہ پولیس کی شروعاتی چار دنوں کی تکتیش میں سامنے آئی تھی اب سوال یہ ہے کہ سی بی آئی نے اب تک کی اپنی اس جانچ کا کھلاسہ کیوں نہیں کیا تو سوتروں کے مطابق اس کیس میں کئی ایسے پہلو اب بھی باقی ہیں جن کی جانچ جاری ہے دراصل سی بی آئی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ واردات کے بعد موقع واردات سے کیا ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی کیا جان بوچ کر ایف آئی آر دیری سے درج کی گئی کیا کیس کو رفع دفع کرنے کے لیے پرنسیپل نے کوئی ساجش رچھی اور کیا یہ سب خود کی اور اسپتال کی ساکھ بچانے کے لیے کیا گیا یہی وجہ ہے کہ پچھلے پانچ دنوں سے سی بی آئی لگاتار آر جی کر اسپتال کے پرنسیپل سندیپ گھوز سے پوچھتاچ کر رہی ہے واردات کے بعد کی تمام لاپروہیوں کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے یہ پوچھتاچ ہو رہی ہے اور سی بی آئی سوٹروں کی مانے تو اگر یہ ثبوت مل گئے کہ نو اگست کی صبح سے لے کر رات تک اسپتال پریسر کے اندر ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چڑکی گئی ہے تو پھر اسی الزام میں پرنسیپل گھوز کو سی بی آئی کی رفتان کی کر سکتی ہے واردات والے دن یعنی نو اگست کو اسپتال پریسر شاشن کی طرف سے ہوئی دیری اور لاپروہی کو لے کر سپریم کورٹ نے بھی آج تمام سوال اٹھائی تھی اور کورٹ بار بار یہ پوچھ رہا تھا کہ گھٹنا والے دن کب ڈیڈی اینٹری ہوئی کب کیس ڈائری درج ہوئی کب ایف آئی آر لکھی گئی پوسٹ مارٹم کتنے بجے ہوا لاش گھر والوں کو کب سوپی تھی انتیم سنسکار کب ہوا پنچنا ماں کتنے بجے کیا گیا سنوائی کے دوران چیف جسٹس ڈیوائی چندچو نے کہا کہ دیڈی اینٹری صبح 10 بج کر 10 منٹ پر درج ہوئی جبکہ ایف آئی آر رات ساڑھے 11 بجے لکھی گئی یہ بات پریشان کرنے والی ہے اس کے ساتھ ہی جسٹس پاردیوالا نے پشنبنگال سرکار کے وکیل کپل سببل سے پوچھا کہ جب آپ باڈی کو پوسٹ مارٹم کلیے لے کر گئے تو یہ ماملہ انریچرل ڈیتھ کا تھا یا نہیں اگر یہ انریچرل ڈیتھ نہیں تھی تو پھر پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایف آئی آر سے پہلے آپ نے پولیس کی ڈائیری میں یہ کم منشن کیا کہ یہ انریچرل ڈیتھ جسٹس پاردیوالا نے کہا کہ انریچرل ڈیتھ رات ساڑھے 11 بجے اور ایف آئی آر رات 11 بج کر 45 منٹ پر درج کیا یہ تکھے صحیح ہے اس پر پشن بنگال سرکار کے وکیل کپل سببل نے کہا کہ پوسٹ مارٹم شام 6 سے 7 بجے کے پیچھ ہوا اور انیچرل ڈیتھ دوپیر 1 بچ کر 45 منٹ پر درج کی گئی اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم دونوں ریپورٹ کو کیسے ملا سکتے ہیں انیچرل ڈیتھ کے ریجسٹریشن سے پہلے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے یہ اشچارے جنک ہے پشن بنگال سرکار اور خاص کر پولیس کے رویے سے کورٹ بہت ناراض نظر آیا چیف جسٹس نے کہا آپ اپنے دستاویج میں دیکھیں پولیس ڈائری میں انٹری صبح 5 بچ کر 20 منٹ کی ہے اسپطال سے پولیس کو صبح 10 بچ کر 10 منٹ پر سوچنا دی گئی کہ ایک مہیلہ اردھنگن حالت میں پڑی ہوئی ہے میڈیکل بارڈ نے رائی دی کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا اور پولیس کی جیڈی انٹری یہ پتا چلتا ہے کہ موقع وارداد کی گھیرہ بندی پوسٹ مارٹم کے بعد جسٹس پاردیوالا نے تو گسے میں کہا کہ اس کیس میں راجس سرکار نے جس طرح سے کام کیا ویسا انہوں نے اپنے تیس سال کے کریئر میں کبھی نہیں دیکھ انہوں نے اسپطال کی اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ کی بھومکہ پر بھی سوال کھڑے کی اور کہا کہ ان کا آج رنڈ سنڈگد ہے اس پر کپل سببل نے کہا کہ وہ ایک مہیلہ ہے جسٹس آف انڈیا ڈیوائی چندرچو جسٹس جی بھی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشر اس وقت کالکتہ جونیر ڈاکٹر کیس کی وہ سٹیٹس ریپورٹ پڑی جو سیمبل جو سیل بند لفافے میں سی بی آئی نے کچھ دیر پہلے ہی سوپی کئی پننوں کی یہ سٹیٹس ریپورٹ تینوں جسٹس کافی دیر تک پڑتے رہے چونکہ یہ سٹیٹس ریپورٹ فیلحال گوپنی ہے اسی لیے اسے تینوں نے خاموشی سے پڑا یہی وہ ریپورٹ تھی جس میں کالکتہ کی جونیر ڈاکٹر کی قتل اور ریپ یا گینگ ریپ کا شروع سچ لکھا تھا اس ریپورٹ نے بقاعدہ کورٹ سے اپیل کی اس سٹیٹس ریپورٹ کو واپس لفافے میں سیل کر کورٹ اپنی کسٹڈی میں رکھ سپریم کورٹ میں گروار کو کالکتہ پولیس اور سی بی آئی دونوں کی اور سے کیس کی ٹائم لائن سوپی گئی لیکن سپریم کورٹ نے اس بات پر حیرانی جتائی کی دونوں ہی ٹائم لائن میں سیک ٹائم الگ الگ ہے کورٹ نے کہا کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے پولیس کے عدی کاریوں کے علاوہ سی بی آئی کی جوائنٹ ڈائریکٹر بھی موجود تھی اب ہر کسی سی بی آئی کی فائنل ریپورٹ کا انتظار ہے دوارہ کی گئی ہے یا میں کئی آروں کی شامل ہے پھلا آپ لوگوں کی کی رائے ہیں ہمیں کمن کر کے ضرور بتائیے گا اسی پرکار کی دیش دنیا سے جڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیکس نیوز